بسم اللہ الرحمن الرحیم صالحین کے عظیم جماعت سلسلہ آلیہ نشبندیہ مجددیہ جس کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں گے تو ان کا سینہ بھی نسبت نشبندیہ مجددیہ سے منور ہوگا سبحان اللہ اس سلسلے میں پینتیس اسباق ہیں روحانیت کے ذکر کے پینتیس اسباق ہیں اس میں پہلے سات اسباق وہ ایسے ہیں جن پر ذکر کیا جاتا ہے ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں تو بعض لوگ دور ہوتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں تو ان کو انگلی رکھ کر نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ آپ کا یہ پہلا سبق ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور اس جگہ پر اس کی نشاندہی کر کے توجہ دی جاتی ہے لیکن بعض لوگ آج کے زمانے میں دور ہیں تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کونسی جگہ ہے کس جگہ پر ذکر کرنا ہے تو اس میں پہلے پانچ اسباق سینے کے لطائف ان کو کہا جاتا ہے وہ سینے میں ہیں مثال کے طور پر پہلا سبق اس کا نام ہے لطیفہ قلب جو بندہ بھی جو مرد عورت بیعت ہو اس کے بعد اس کو چھ معمولات بتائے جاتے ہیں اس میں سب سے جو پہلا سبق ہوتا ہے ذکر کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ذکر قلبی دل سے آپ اللہ کو یاد کریں اس کو بولتے ہیں لطیفہ قلب یہ اس جگہ پر بائیں چھاتی بائیں بازو ان کے درمیان میں بائیں چھاتی سے تھوڑا بازو کی جانب اس جگہ پر پہلا سبق لطیفہ قلب ہے تو ہم نے جب بھی ذکر کرنا ہے آنکھیں بند کر کہ اپنی پوری توجہ اس جگہ اندر رکھنی ہے یہ پوائنٹ ہے اکثر لوگوں کو وہ علج جاتے ہیں کہ ہمیں جگہ سمجھ نہیں آ رہی اور اس طرف ہم نے پوری توجہ کرنی ہے یہ لطیفہ قلب ہے اور جو لوگ پراپر ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں شیخ کی مجلس میں آنا جانا رکھتے ہیں تو پھر اس ان کے لیے ان کا شیخ جب بہتر مناسب سمجھتے ہیں تو وہ انہیں دوسرا سبق دیتے ہیں اور دوسرے سبق کا نام ہے لطیفہ روح اس جگہ پہ دائیں چھاتی دائیں بازو اس کے درمیان میں تھوڑا سے نیچے کر کے اس جگہ پہ لطیفہ روح یہ دوسرا سبق ہے پہلے سبق کے بعد دوسرا سبق لطیفہ روح اس پر ذکر کیا جاتا ہے اس کی روحانی بیماریوں کے دور روحنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر جب شیخ مناسب سمجھتے ہیں جو ظاہرہ جو مریدین اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں جو بندہ بھی ذکر کرے گا جو سالک روحانیت کے راستے پہ چلنے والا بندہ مرد عورت ذکر کرے گا اس کی کیفیات بھی منیں گے اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے وہ اپنے شیخ کو پیش کریں تو وہ پھر شیخ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اسباق آگے بڑھاتے رہتے ہیں تو تیسرا سبق شیخ پھر یہاں دیتے ہیں یہ پہلے چھاتی سے نیچے تھا بائیں چھاتی سے اوپر لطیفہ سر لطیفہ سر اس تیسرے سبق کا نام ہے یہ اس جگہ پہ اور بالکل اس سے آگے پھر اس جگہ پہ چوتھا سبق ہے لطیفہ خفی پہلا نیچے قلب پھر ادھر نیچے روح تیسرا سر چوتھا خفی یہ سر کے بالکل اپوزیٹ دوسری جانب یہ اوپر تھوڑی سے دائیں دائیں طرف تھوڑا نیچے سامنے سینے پر لطیفہ سر پھر تھوڑی کے نیچے نیچے سامنے لطیفہ اخفہ یہ پانچ سبق ہے یہ پانچ سینے کے لطائف آپ دوبارہ دیکھیں قلب روح سر خفی اخفہ یہ پانچ سینے کے لطائف ہوتے ہیں چھتا سبق شیخ دیتے ہیں یہ سامنے ماتھے پر اس جگہ پر اور پھر ساتھوں سبق یہ سر کے اوپر اس کو لطیفہ نفس اور اس کو ساتھوں کو لطیفہ قالبیہ بولتے ہیں یہ ان کے ذکر کرنے کی جگہ ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ساری زندگی بہت عشق و محبت میں ڈوب کر ذکر کسیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں جزاکم اللہ خیرن کسیر محمد ہمارے بڑی شان والے اصبح بادا من طالعاتیہ محبت میں موسیقی